ہم دیکھیں گے کہ سیٹیزن پورٹل ایپ پہ ہم کرونا ٹائگر ریلیف جو فورس ہے ہم اس میں ریجسٹر کیسے ہو سکتے ہیں تو چلی فرنس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایسا منیو نظر آئے گا جائیے گا پہلے ہم ان بکس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان بکس کیا کہہ رہا ہے ہمیں ان بکس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سیٹیزن پورٹل ایپ کی طرح سے پیغام ایک ہوگا کہ محترم چہری پختان سیٹیزن پورٹل کی کمیابی بڑی حد تک آپ کی شکیات کے حال ہونے پر دی جانے والی قیمتہ رائے پر منصر ہے آپ کی رہا میں اداروں کی کرتگی کو مزید بہتر ہونے کی کرتگی کا احساب کرنے میں بہت مامن ثابت ہوتی ہے یہ کچھ آپ کو اس طرح کا آپ کو میسیج ایک ملے گا یہ اپنے ریڈ کر دینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے بیک آ جانا ہے اوپر سے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے کہ آپ نے انسٹرکشن پر یہاں پر ایک اناؤسمنٹ ہوگی کہ پبلک اویرنس کی وجہ سے کرونر پلنٹیر ٹائگر فورس میں آپ کیسے ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ اپس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ یہ کام کرنا ہے کہ واپس مینیو میں آنا ہے تو جو مینیو میں آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک نشان نظر آئے گا پلس کا نشان تو آپ نے پلس نشان پر کلک کرنا ہے تو جو میرے کلک کریں گے آپ کو نظر لکھا ہوا نظر آئے گا بیک آما کرونا ریلیٹ ٹائگر آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کو ایک ایسا پوشن نظر آئے گا جہاں پر لکھا ہوگا ریجسٹر یا بیک تو آپ نے کیا کم کرنا ہے کہ آپ نے ریجسٹر پر کلک کرنا ہے تو اس میں آپ نے ریجسٹریشن فارم نظر آئے گا یہاں پہ آپ کی کچھ چیزیں آر ایڈی اس نے پک کی ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے فارم آر ایڈی پہلے فیل کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو کچھ چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ایڈ کیا کرنا ہے کہ ہیلتھ سٹیٹس آپ کا کیا ہے کہ آپ کی ہیلتھ اس ٹیم کیسی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ نے ہیلتھ کا بتائیں گے کہ آپ کی health کیسی ہے آپ healthy لکھتے ہیں یا fit لکھتے ہیں جو بھی لکھیں اس کے بعد آپ سے skills پوچھے گا کہ آپ نے skills کون کون سی ہیں تو آپ کے پاس جو بھی skills ہیں آپ نے وہ skills آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے آپ اگر IT سے مطلق کچھ skills ہیں آپ کے پاس کوئی IT master کے یا کوئی بھی professional skills ہیں آپ کے پاس آپ نے وہ skills یہاں پہ mention کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کم کرنا ہے یہاں سے آگے move کر جانا ہے پھر آپ نے next پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کریں گے تو آپ کو language کا پوچھے گا کہ آپ کے پاس language کون سی use کرنا چاہیں گے language آپ کے پاس definitely required ہے یا اردو ہوگی یا آپ کے پاس English دو language option ہے آپ نے یا اردو پہ کلک کر دینا ہے یا انگلیش پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے next کرنا ہے next کریں گے تو آپ سے کہے گا کہ better experience کے لیے ہم آپ کی location کو use کرنا چاہیں گے تو آپ نے location allow کر دینی ہے just simple اس کے بعد step 2 میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا province کون سا ہے تو آپ اپنا province آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ کا province ہے آپ وہ اوکے کیجئے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا district کیا ہے آپ اپنا district لکھئے گا اس کے بعد آپ سے تحصیل پوچھے گا آپ وہ تحصیل بھی آپ لکھیں اس کے بعد آپ سے profession پوچھے گا کہ آپ کا profession کیا ہے profession جو ہی پوچھے گا تو آپ doctor, engineer, student ہیں جو بھی آپ نے وہ mention کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی qualification کیا ہے آپ کی qualification جو بی اے ماسٹر ہے بی اے ایف اے باو میٹرگ ہے وہ بھی لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ سے سی ٹی پوچھے گا آپ کا سی ٹی کونس ہے تو آپ نے جس سی ٹی پہ نام لکھ دینے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی یونین کونسل کونسی ہے تو آپ کی جو ایڈی کارڈ پہ آپ کی یونین کونسل لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا ایڈرس کونس ہے اب یاد رکھیے گا کہ ایڈرس آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے ایڈی کارڈ پر لکھا ہو وہ ایڈرس لکھنا ہے اور کوئی ایڈرس بھی نہیں لکھنا کیونکہ یہ آپ کو جب کنٹیکٹ کریں گے تو آپ کے ایڈرس کی بیس پر کنٹیکٹ بھی کریں گے اس کے بعد جسٹ آپ نے سمپلی سبمیٹ کر دینا ہے ہاں ایک چیز ہو رہا ہے اس میں کہ آپ نے سی آر ٹی ٹرمز انڈ کنڈیشن اس پر کلک کر دینا ہے پھر آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ کے پاس آ جائے گا تینکیو فار اپلنگ ایزا ولنٹیر اف پی ایم درخواست آپ کے شکریہ یہ ہے آپ ہو گئے ہیں ریجسٹر اور اس میں لکھا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے معزز شیری آپ کی درخواست مطلقہ افسر کو دے دی گیا ہے اس کے مطابق آپ سے رابطہ کیا جائے گا آپ کی درخواست کی ایسیت اور اس کے جو آپ کو جنچ دیں کریٹر کے اختیار استعمال کریں تینکیو کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں جائے گا نیو کمپلینٹ پہ جائے گا نیو کمپلینٹ میں جب جائیں گے آپ کو کافی چیزیں وہاں پہ نظر آئیں گی تو یہاں پہ آپ کمپلینٹ کس کے مطلق ہے ایکریم کلچر ہے بینکنگ ہے کمیوکیشن ہے کرپشن ہے ڈیویلپمنٹ پروچیکٹ ہے ڈیزاستر ہے انوائرمنٹل فوریسٹ ہے ایف بی آر ہے ہیلتھ ہے ایمیوریٹس ہیں کافی ساری یہاں پہ چیزیں ہیں اگر آپ کو اس میں سے لگتا ہے کہ کوئی چیز یہاں پہ ہے جس کے مطلق ہم کمپلینٹ کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو چوز کیجئے گا اب اس میں سپوز یہاں پہ چائر لیپیوز ہے کنسیومر ریٹس ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے آپ نے سارے ڈیٹا لکھنا ہے انڈ پہ آپ نے اٹیشمنٹ کرنی ہے اٹیشمنٹ کا سائز کا ویڈیو کر رہے ہیں آڈیو کر رہے ہیں یا پکچر کر رہے ہیں یاد رکھئے گا کہ اپنی اپنے ایڈینٹی چھپانی ہے یعنی چھپانی وہ بھی آپ کلک یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ایک نوٹ جو کلیر لکھا ہوئے اس کو بھی ریٹ کا لیجئے گا کوئی بھی غیر قانونی یا غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے پر مجرمانہ مقدمہ چلایا جائے گیا تو اس کا خاص کہہ رکھئے گا فرنڈز پھر آپ نے یہاں پہ سبنیٹ کر دینا ہے تو یہ سیمپل سا ایک پروسس تھا امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ